بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید سامائن کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خرم رہیں شاد و آباد رہیں آمین سامائن مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت دلچسپ لگے گی بہت معلوماتی لگے گی اور آج کی ویڈیو سے آپ نہ صرف لطف اندوس ہوں گے بلکہ آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت اضافہ ہوگا سامائن آج کی ویڈیو میں ابابیل کے متعلق کچھ اہم اور اضافی معلومات آپ کو سننے کو ملیں گی جو شاید آپ لوگوں کو اس سے پہلے نہیں معلوم ہوں گی ابابیل دراصل لشکر یا جھنڈ کو کہتے ہیں ابابیل لفظ جمع ہے اس کا واحد عبالتہ یا عبول کہا گیا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا واحد ہوتا ہی نہیں اردو کے ماہرین نے کہا ہے کہ ابابیل چڑیا کی ایک خاص قسم کو کہا جاتا ہے جو چڑیا کی طرح ہی نظر آتا ہے لیکن اس کے پنجے کچھ لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں امام کرتبی کا کہنا ہے کہ جو ابابیل پرندے اللہ کی طرف سے بیجے گئے تھے کہ وہ قابے کی حفاظت کریں وہ لشکروں کی صورت میں آئے تھے اور کبوتر سے تھوڑا چھوٹے تھے وہ دریات سے نمودار ہوئے تھے اور خاص اللہ کے حکم سے آئے تھے اس طرح کی جنس پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھنے میں آئی ہے تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ابابیل پرندے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجے ان کے پنجے سرخ تھے اور ان پرندوں کی چونچ میں اور پنجوں میں جو کنکریاں یا چھوٹے چھوٹے پتھر تھے وہ چنے کے برابر تھے یا مسور کے برابر بعض اکابرین کا کہنا ہے کہ ابابیل ایک پرندہ ہے جو کہ چمگادر کے مشابہ ہوتا ہے سامین حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ابابیل اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو اپنا گھونسلہ زمینوں آسمان کے درمیان میں بناتا ہے اور وہیں وہ اپنے بچوں کی پدائش کرتا ہے ان کی افضائش بھی ان کے منکار پرندوں کے مثل ہوتی ہے حضرت اکرمہ کا کہنا ہے کہ ابابیل ہرے رنگ کے پرندے ہوتے ہیں جو دریاؤں سے نکل کر آتے ہیں جن کے سر دردوں کی طرح ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ ابابیل اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لئے بھیجے اور وہ بلسان جیسے ہوتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت کا کہنا ہے کہ ابابیل زرزور یعنی گھریلو چڑیا کی طرح ہوتے ہیں نیزباز اکابرین کا کہنا ہے کہ ابیل جو کہ ابابیل لفظ سے نکلا ہے وہ نصرانی راہب کو کہتے ہیں سامائن جس وقت ایک بہت قوت والا اور طاقت والا گروہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لئے نکل پڑا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنے غیب سے ابابیل کے لشکر بھیج کر ان کے چونچ اور پنجوں میں مسور یا چنے کے برابر کنکریاں دے کر ہاتھیوں کے لشکر والوں پر حملہ کر دیا جس سے بہت سے ہاتھی اور سپاہی مارے گئے کچھ بھاگ گئے صرف ایک محمود نامی ہاتھی اور اس کے دو ہاتھی بان رہ گئے جو سپاہی اور ہاتھی بھاگ گئے اللہ نے ان کو مختلف امراض میں مبتلا کر کے حلاق کر دیا محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان دو ہاتھی بانوں کو اندھا دیکھا اور حضرت اسمہ بنت ابوبکر کا کہنا ہے کہ میں نے تو ان دو ہاتھی بانوں کو اپاہج دیکھا اور پھر ان کو مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں سامین اس پاک پروردگار سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے اس کا کرم مانگنا چاہیے اللہ پاک ہم کو بہتر طریقے سے مانگنے والا بنا دے سامین بابی علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پانس دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بابی علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں سامین ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ